روز قیامت جہنم سے پہاڑ کے برابر آگ نکلے گی اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف پڑھے گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بلائیں گے کہ اے جبرائیل اس آگ کو روک لو یہ میری امت کو جلانے پر تلی ہوئی ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی لائیں گے اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے عرض کریں گے اس پانی کو اس آگ پر ڈال دیجئے چنانچہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو آگ پر انڈیل دیں گے جس سے وہ آگ پوراں بھج جائے گی پھر آپ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کریں گے اے جبرائیل یہ کیسا پانی تھا جس سے آگ فوراں بھج گئی تو وہ عرض کریں گے کہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوں کا پانی ہے جو خوفِ خدا کے سبب تنہائی میں رویا کرتے تھے مجھے رب تبارک وآلہ نے اس پانی کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ آج کے دن آپ کی امت کی طرف بڑھنے والی اس آگ کو بھجایا جا سکے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کیجئے اور خوفِ خدا عز وجللہ سے رویا بھی کیجئے اور یہ بھی اہد کیجئے کہ آئندہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں اپنائیں گے جہنم میں ایک غینامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی دیگر وادیا پناہ مانگتی ہے یہ وادی زانیوں شرابیوں سودھ خوروں جھوٹے گواہوں ماں باپ کے نافرمانوں اور بے نمازیوں کے لیے ہے حضرتِ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے بھوایت ہے کہ رسولِ پاک صاحبِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے جس کو اللہ عز وجللہ نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس کی زکاة ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے ازدہے کی صورت میں بنا دیا جائے گا کہ اس ازدہے کی دو چتیاں ہوں گی جو اس کے بہت ہی زہری لے گھونے کی نشانی ہے اور وہ ازدہہ اس کے گلے کا توق یعنی ہار بنا دیا جائے گا جو اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال شرابے پینے والے کان کھول کر سنیں اور تھر تھر کاپیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عبرت نشان ہے جو شراب پی لے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا پھر اگر دوبارہ شراب پی لی تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ عزبجلہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا پھر اگر تیسری بار شراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا چوتھی مرتبہ اس نے شراب پی لی تو پھر چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اب اگر اس نے توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور اسے نہر خبال یعنی دوزخیوں کی پیپ کی نہر سے پلایا جائے گا